بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹس وہ اجازو زارسن کہہ رہے تھے کہ آج بینچ بھی ٹوٹے گا اور بڑی خبر ہے کہ نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان صلح صفائی اور وہ تمام جو ان کی ڈیل کی معلومات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دو بڑے جنرل لڑ بھی پڑے آپس میں وہ بھی بتاتا ہوں عالی عدلیہ میں خواتین ان پر حملہ کیا جا رہا ہے ان کی جسٹس سید زمان صدیقی سے قاضی فائزیسہ کے والدتہ کی تھوڑی تحریح بھی بتاؤں گا اور عرشد شریف کی بڑی جیت بھی دکھاؤں گا شہید جیت گیا لیکن ایک بڑا توشہ خانہ اور ازادی اظہار رائے پر کیس ہماری زندگی آسان کر گیا لاہور آئی کورٹ میں بیس عرب روپے بچانے کے لیے بیس عرب ڈالر کا نقصان اور چیرمن نیب کی سہری کس کے ساتھ ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چیف جسٹس اور پی آئیے کے پائلٹس کے استیفے ہیں ائرپورٹس غیر ممالک کے حوالے انہوں نے کر دی کبزے کر دی آج اگر اسرائیل ہندوستان کا جو بھی جہاز آنا چاہے آپ کے ائرپورٹ پر جو چاہے کر سکتا ہے اور دوسری طرف اٹھاسی میلین کا شہباز شیقہ ہیلی پیڈ سعودی حکومت عرب امیرات ہتھیاروں کی سپلائی اور اس میں روس کو بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے اور بڑی پلان سے سب سے پہلے میں خان کے شروع کرتا ہوں خان کے گھر پر حملہ ہوا سب سے پہلے ساتھ الیکشن ملتی ہوئی ہوا پھر سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہوا تاکہ یہ جوابی بیانیاں نہ بنائیں اور پھر سپریم کورٹ کے اندر سے سلیپر سیل جا گا اور قومی سیملی کے اندر قانون ہے یہ بینچ چوٹا نیا بینچ بنا یہ سارے ڈاٹ کنٹ کریں لیکن عمر بندیال پیچھے نہیں آٹھ رہا برما مارڈل لگانے کی کوشش کریں وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں قاضی فائز حسابت بلکل نصیم مٹیڈا جو تھا نا اس والی وردات کر رہے ہیں سسٹم ختم کرنے کے لیے اور ان کی مشاورت سے یہ پی ڈی ایم کا ملک ایک نیا آئین ترتیب دینا چاہتے ہیں ان کا منصوبہ فیلال یہی ہے لیکن راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ بندیال ہے عمر بندیال چیف جسٹس تازہ ترین سرکولر چیف ابھی سپریم کورٹ نے یہ جاری کیا سب کی نظریں اس وقت ان پہ ہیں کیا فیصلہ کریں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ سرکولر اگر آپ پڑھیں تو آپ کو کافی آت تک اندازہ ہوگا اس کے ساتھ میں آگے باقی خبریں بھی رکھتا ہوں یہ سپیشل بینچ پندرہ مارچ کو وہ کہتے ہیں سرکولر میں سو موٹو کیس آیا جس میں دو ایک سے فیصلہ وہ دو جیجز کے ساتھ تھے اب عمر بندیال صاحب نے جو ابزرویشن دی پیرا گراف گیارہ سے بیس تک کی اس میں بیس سے اٹھائیس تک بھی دو جیجز میں ہوایت کہہ رہے ہیں عدلیہ کی طاقت کے بارے میں بات ہوئی بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں بات ہوئی اور ازادی اظہار رائے میڈیا ایک سے متعلق ان پر میں آگے چل کے تھوڑی اور تفصیل بتاؤں گا لیکن آرٹیکل کے حوالے سے ایک سو چراسی تین یہ آرٹیکل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی عمر بندیال صاحب ڈٹے کیوں ہیں میں اس کی بات کہہ رہا تھا سپریم کورٹ میں پندرہ میں سے آٹھ جیجز جو وہ الیکشن کروانے کے حق میں ہیں یہ وہ چیز ہے وہ جانتے ہیں کہ قانون اور آئین کی بالت دستی ہو یہ چیف جیسٹس کے ساتھ کھڑیں دوسری طرح جو سات جیجز ہیں وہ چاہتے ہیں نواز شریف کو واپس اللہ آجائے جیسٹس منیر نظریہ ضرورت ڈوگر کورٹ جیسٹس قیوم یہ سارا انصاف کا جو تماشا ہے وہ چلتا رہے اب ایک ووٹ وہ چیف جیسٹس کے آئے پھر پرنان نواز شریف کے حمایتی تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں اب بقاعدہ طور پر یہ لوگ کمپنی کے جرنیل ہیں انہیں منیج کیا جا رہے ہیں کمپنی کی طرف سے نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ پورے کا پورا محاذ یہ عمر بندیال صاحب کے خلاف جو نہیں منیج ہوئے محاذ بنایا گیا انہیں کہا جا رہے دیکھیں وہ فرشتے نہیں ہیں قاسم سوری کی رولنگ کا فیصلہ بارہ وجہ انہوں نے دیا تھا کوئی جسٹس فائز عیسیٰ اس حوالے سے اب یہ میرا جو کلپ ہے میں کہتا ہوں ضرور کوئی کاٹے کہ جب بلدیاتی انتخابات میں دیر ہوئی تو یہی جسٹس فائز عیسیٰ جسٹس مقبول کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کے اس کے الفاظ ریمارکس کیا تھے قاضی فائز عیسیٰ سب کے آن ریکارڈ پہ ہیں کہ پنجاب کا حال آپ نے مشرقی پاکستان والا کرنا چاہتے ہیں کیا لوگ جمہوریت سے محروم رہے اتنا بڑا صوبہ پنجاب نمائندگان سے محروم ہو الیکشن کمیشن ہمیں اخراجات سے ڈراز ہے اب یہ باتیں بلدیاتی اور آج یہ شخص کیا کر رہے پورے پاکستان کے الیکشن میں ونگریزی کا محورہ ہے نا کہ یعنی تم میری دم پہ خارش کرو میں تمہاری دم پہ خارش کرو مجھے عجیب سے لگتا ہے ڈٹ کر کھڑا ہے بندیال میں بار بار کہہ رہا ہوں تاریخ یاد رکھے گی اگر یہ فیصلہ کر گئے وہ اس وقت ایک فضاء بنائی جا رہی ہے چیف جسٹس طیفہ دے رہے ہیں اس کی خواتین پر حملے کیا جا رہے ہیں کہ جی وہ سارے عشدار ہیں عمران ہون کے جلسوں میں آتی ہیں لیکن آپ یقین کریں ایسا نہ طیفہ ہوگا نہ کچھ ہوگا انیس ستانوے میں مسلمی قنون نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو روکنے کے لیے جسٹس ارشاد حسن کی سربراہی میں تین اکنی بینچ بنایا تھا یہ یاد رکھیں کہ میری بات دوہزار تیس میں جسٹس فائز عیسیٰ کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں سو موٹو کے آئین کے بعد وہ تمام کیسز ملتوی کر دیں جی وہ کیوں کر دیں اچھا کریں پھر چلیں باردات بھی وہی کھیل بھی وہی مورے بھی وہی کھلالی بھی وہی فرق صرف یہ از افہ بندہ ایک سامنے آگیا ان کی منافقت کا اندازہ آپ کریں کہ صرف دو لائنوں میں نون لیگ دوہزار بارہ میں یوسف رضا گلانی کو نیل کیا جب تو سپریم کورٹ کو نون لینے کا یہ تاریخی فیصلہ ہے یوسف رضا گلانی تھا پھر سپریم کورٹ نے جب نواز شیف کو نیل کیا تو پیپلز پارڈی نے کہا انصاف کی بالا دستی ہوگی تاریخی فیصلہ ہے دوہزار بائیس میں سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی کاروائی میں مداخلت کر کے قاسم سوری کی رولنگ اور اس کو بحال کیا جائے اس وقت جو سیمبلی تھی تو انہیں نے کہا آئین کی بالا دستی نون لیگ اور پیپلز پارڈی دونوں اور آج دوہزار تیس میں سپریم کورٹ الیکشن پر فیصلہ دیتی ہے جو کہتے ہیں آئین توڑا جا رہا ہے مداخلت کی جا رہی ہے نائنصافی کی جا رہی ہے یہ سارا آئین شاید رضا یوسر زگلانی نواز شیف کی نائلی ان پر جو ہو سارا تو سب کچھ ٹھیک ہے اب آپ کو ان کی منافقت سمجھ آگئے دوسری طرح منافقت چیک رہے ہیں ذرا مندوخیل صاحب کی کل میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتے یہ بینچ سے نہیں اللہ گوھوں لوگ کہتے ہیں ان کو کیسے باجرہ بھئی پتہ چل دیتے تھا انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا یہ جو آرڈر لکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں نہیں ڈیکلیئر گیا پورے چیف جسٹس میں کہتا ہے جی مجھے چیف جسٹس نے میں شامل کرتے میرے پوچھا نہیں مجھ سے میں سے لیے بینچ سے اللہ گوھ رہو پورے پاکستان کو پتہ ہے یہ بینچ کیسا ہے میں آپ کو کل کہہ رہا تھا آپ نہیں بنیں گے بینچ کیسا مجھے پتہ تھا آپ کو نہیں یہ سٹیج ڈرامے مستانہ کہتا ہے وہ ناراض پھوپیاں خالہ دروازے پہ اگر کوئی آجائیں ناراض انہیں کا بہانہ ہوتا ہے کوئی دروازہ کون ہے اچھا ہم اب کون ہوگے پھر دو تین سال ناراض سپریم کورٹ نے تو اتضاد بڑی چی بات ہے کی بے لباس کر دی اس نے کہا یہ جو کورٹ ان کے ماتھے پر رکھا ہوا ہے کون نواز شریف کے ساتھ یہ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے کسی اور کے ساتھ نہیں مجھے شباز شریف کہتا ہے ان ججز کے خلاف ہمارے کیس لگائیں جو ہمارے خلاف ہے پیپلز پارٹی کے ٹاپ کے وکیل تمام ججز اس وقت چیز پر اگری ہیں کہ الیکشن ایک دن بھی آگا نہیں جانا چاہیے اسی لئے جسٹس عمر بندیال افتخار چودری کے زمانے میں تھا یہ چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کی روایت اگر شروع ہوئی تو یہ بغاوت پھر فوج میں بھی جائے گی وہاں بھی کہیں کہ آرمی چیف کے اختیارات کم کریں اور مزے کی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ صاحب جو 1962 میں فاطمہ جنہ کی مخالفت کر چکے ہیں اور جنرل یوب خان کی حمایت میں محمد چلا تی اس دمانے میں جو پاگ لوگ تھے آپ پاگ جو پندرہ بیس ہزار ووٹوں والے مقامی نواب ان سب کو اس نے راضی کیا تھا یوب خان کی حمایت کرو پھر ایک ایک ان میں سے بے نکاب ہو رہے ایک ایک ابھی جو لندن پلان میں نواز شیف اور باجوہ کی ڈیل اس کے دو اہم نکات دیکھیں عدلیہ سے نواز شیف کی تاہیات نائلی کو ختم کروانا اور پھر اس ڈیل کو یہ دیکھیں کیا اسیمبلی میں ختم کروارے جنرل باجوہ اور نواز شیف کی تعلقات ان کی ڈیل اسٹیبلشمنٹ کا نون لی کے ساتھ ایک بڑا گہرا رشتہ ہے یہ سب کچھ کھل کر جنرل باجوہ خود کہہ رہے وہ کہتا کہ نواز شیف تو میرا محسن ہے اس نے مجھے آرمی چیف بنایا میں اسے کیسے نائل کروا نواز شیف نائل کرا آج وہ سارے جھوٹ پکلے خود باجوہ کہہ رہے وہ تو کہتا میرا محسن تھا نواز شیف لندن پلائن سے وہ کبھی نہیں ہٹیں کے پیچھے کبھی بھی نہیں وہ مان رہے ہیں اور مزے کی بات خود جنرل باجوہ اپنے انٹروی میں یہ بھی کہہ رہے کہ میں جنرل آسم کو سعودی عرب بھیجتا تھا مطلب ان کے شروع سے پٹھو ہیں عمران خان کو گرفتار کرنا مقابلے سے باہر کرنا انہوں نے دیکھے وہ ہی کیا جلدی میں نے محسن دعوڑ کے ذریعے ترمیم جو لائے قومی سیمبلی من نواز شیف کے نائلی کے لیے اسی لیے اور عمران خان کو کیسے لگ کرنا تھا جو ٹانگ پہ خان کی گولی لگی ہے دوڑنے والا اثنیت دوڑ نہیں سکتا زندگی بھر قوم کے لئے زندگی وقف کر کسور عمران خان کا بھی اس نے گند غلازت کے بھرے اس گھٹر کے اوپر تضاب پھینک دیا اب وہ گند ابل ابل کر باہر آر یہ جمہوریت آئین قانون ادارے جتنی باتیں کرتے دوستانے اٹھا کے پرے مارے اب لگی لپٹی بات نہیں کرتے رانہ خواج سرح کی باتیں سنیں آپ مقصد عمران خان کو روکنا تو منگول تطاری بن کے پورے ملک کو کیوں تباہ کر دی بھربادی کر بیل آؤٹ نہیں دیکھ رہے پیسے نہیں ہوگی آگے چلیں کیسے ان کی اپنی رپورٹ کال کی انٹیلیجنس کی اپنی رپورٹ اس میں پڑے آپ کہ 23 کروڑ کا ایٹمی ملک اس وقت افریقہ کے مالک سے بھی نیچے ہے مسئلہ عمران خان کا یہ ہے کہ جب بران خان آئے تو اسلا نہیں بیچ سکتے جو پیٹ کارٹ کا روام اسلیہ بناک نے دیتی یوکرین بیچ دیتے ہیں دی اے چین کے خطرے میں پڑے گی ان کو واپس جنگلوں میں بیرکوں میں جانا پڑے گا ان کی ویڈیو آڈیوز کے دھندہ دکانے سب امریکہ برطانیہ جانے کی ٹرین رکھے گی یوکرین جنگ میں جتنا مال بیچ کھا چکے ہیں یہ سلسلے بند ہوگی اسی لئے خان کو نہیں آنے دیتے دیکھیں اس وقت خفیہ رپورٹیں جو ان کی خود کہہ رہی ہیں پچیس خرب روپے آ انہوں نے پچیس خرب انہوں نے بانٹ دیا باجو اپنا حصہ لے چکا ہوگا باقی یہ پاکستان تو ایک ٹریننگ سکول ہے گاڑی ہے جس پر ڈرائیونگ سیکھ رہے بلاول فارن منسٹر کا ہاتھ سیدھا کر رہے مریم وزیر داخلہ کے لئے شباز شیخ وزارت عظمہ کی پریکٹس ہو رہی سیاسدان مریشہ دان چیف جسٹس ادمی اعتماد آئی لڑنے کی بجائے ڈائر اٹھا کے چلا رہا چاہتا سپریم کورٹ کا گھراؤ کرتا حملہ کرواتا جب جاتا پنڈی اسلام بات جنرل ایڈ کورٹر سے لے کر بلاول آج جاتی عمر آئی سب کو بند کر حملہ کرواتا ایک گملہ تک نہیں توڑا جتنے مرضی بینچ توڑا مجھے ہر فیصلہ منظور ہے چاہتا تو پنجاب اور خیبر پختون کا اپنی یقین کرے خدا کی کی سب یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ صرف دو ووٹ خریدنا اس قابینہ میں جہاں سارے جرائم پیش کون سا مشکل کام مجھے بتائیں لیکن خان غیر کون انہی کام نہیں کرتا اس لئے عوام اس کے ساتھ عشق اور جنون کی طرح کھڑی ہے اور یہ اب دو جرنیل آپس میں لڑ رہے ہیں اب ان کی حالت دیکھئے کہ پٹیں ان کے کھول چکے ہیں کہتے تھی اپنے سابقہ آرمی چیف کو بچاتی راہیل شریف بھی سابقہ ہے ماردال کرنی ماردال تو یہ پہلے سے کر چکتے ہیں مال بنا چکتے ہیں جنرل باجوہ نے سنگین راہیل شریف پہ لگایا کہ راہیل شیف اب یہاں راہیل شیف باتیں کھول کر سامنے رکھے کہ میں ایکس ٹینشن کے لیے ڈان لیکس نہیں کیا پھر مشوانی کی بات کرتے ہیں کریک ڈاؤن سوشل میڈیا پر کل ٹرینڈ بنے جو تحریک انصاف کے عدلیہ کے دشمن نون لیگ عمران خان حسلے کا پہاڑ اور نو کمنٹ زیرو ریچ اچھا اس کے بارے نو کمنٹ زیرو ریچ کے بارے انجانے میں مریم نواز ہنا پرویز غریدہ فروکی تلت حسین میں بات کر تین ہزار سے زیادہ جواب تھے اسی فیصد پی ٹی آئی کے لوگ اب لوگوں کو بار بہت سرے اشر باج بہت سرے لوگ بتا رہے ہیں چیزیں کہ مریم نواز کی روزانہ ڈیلی کی فضول بات کوئی اس میں نالج بکواس ربش اس کے نیچے ٹویٹ کرتے ہیں اس کو کیا کریں مت کریں ٹویٹ ان کو سات سات ملین فالور شکلیں ان کی اللہ معاف کرے نہ علم نہ نالج نہ بات کرنے کی تمیز نہیں ان لوگوں کے سات ملین فالور ہو سکتے ہیں اچھا دوسرا ارشد شریف کے حوالے سیڈیشن کیس آپ کو پتہ جو انگریز کا بنایا ہوا 124 ہے 124 ایس ایڈیشن لو جس میں شہباز گل وغیر سب کو پکڑا گیا یہ کریڈ ارشد شریف شریف کو دینا چاہیے کہ اس نے اداروں پر تنقید کا غداری بنا دیا تھا نا نرس کو تنقید کو رو جی مقدس گائیں کھل کے کریں تنقید کوئی لاشا نہیں لاؤر ارشد شریف نے ابو زارہ خفاری کے ذریعے اپلائی کی ہوئے تھا کہ غلط لو ہے اس پر آئی کو نہیں اچھا یہ کمپنی نے سو موٹو دیکھیں ان سے چھین انہوں نے جواب میں کمپنی کی پاور اپ کھل کے مرزی کوئی غداری شداری نہیں تنقید کریں جو بات جائز یہ سارے معاملات شروع ہوگئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرنی تھی جو روس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل باتیں بھی آپ پتہ خارج پولیسی جوڑی انشاءاللہ خان کی حکومت آنی ہے تو معاملات خارج پولیسی کے دیکھنے ہوئی تو اس میں کمزور کرنے کا اہم بڑا فرمولہ اب ویڈیو بہت لمبی ہو جائے اور افتاری ہونے والی ہے تو انشاءاللہ افتاری کے بعد دوسری ویڈیو میں کوشش کروں گا ایک عبر کل مخواست خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے اللہ